ایک اہم قبر آپ کو دیتے چلے کہ بلاول پٹو زرداری کی کاغذات نامزدگی اور سالانہ گوشواروں میں اتضاد کا معاملہ ہے قانونی طریقہ کار کے تحت اساسوں کی تفصیلات جمع کرائیں الیکشن کمیشن کے جانب سے ایسا کہا گیا ہے مزید بات کرتے ہیں بولنس کے نمائنے اقیل احمد سے اقیل احمد بتائیے گا الیکشن کمیشن کی جانب سے مزید کیا ہدایات جاری کی گئی جی بالکل بلاول پٹو کے کاغذات نامزدگی اور سالانہ گوشواروں میں اتضاد کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے نوڈس لیا تھا تو آج چیف الیکشن کمیشن کی سردور اکنی بنچ نے سمات کی بلاول پٹو کی جانب سے فاروق اتنائی سے نائک الیکشن کمیشن پر انہوں نے یہ بتایا کہ آئین کی آئیٹیکل ایک سو ستاثر کے دھائت الیکشن کمیشن ایک سو بیس دن کے بعد اساسوں کے معاملے پر ایکشن نہیں لے سکتا جس پر قائم مقام چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو پیپلز پارٹی نہیں باہر تیار بنائے تھا اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہر معاملے پر ایکشن دے سکتا ہے چیف الیکشن کمیشن نے فاروق اتنائی کو یہ بھی ہدایت کی ہے کہ بلاول پٹو کے اساسوں میں جو بھی تضاد ہے اور ان کے جو اساسوں اور گوشواروں کے دو سالوں میں تضاد آ رہا ہے اس معاملے پر الیکشن کمیشن کو جہاں مطمئن کریں اس حوالے سے چھے فروری تک کی تاریخ دے دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ساسوں پر جو آئین کے آٹکل 62 کے دھات اگر بلاول پٹو کے اساسے کلیر نہیں ہوتے تو ان کو ناہل بھی قرار دیا جا سکتا ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو مطمئن کریں اب چھے فروری کی تاریخ جو ہے وہ بلکت بخیر کو دے دی گئی ہے اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ چھے فروری تک اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو مطمئن کریں ورنہ ہم اس پر ایکشن لے گئی ہیں ٹھیک ہے چھے فروری تک کا وقت گیا ہے سورت حال سے اقیل احمد ہمیں آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ ایک اہم قبر آپ کو دیتے چلے کہ بلاو پٹو زرداری کی کاغذات نامزدگی اور سالانہ گوشواروں میں تضاد کا معاملہ ہے قانونی طریقہ کار کے تحت اساسوں کی تفصیلات جمع کرائیں الیکشن کمیشن کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے مزید بات کرتے ہیں بولنس کے نمائنے اقیل احمد سے اقیل احمد بتائیے گا الیکشن کمیشن کی جانب سے مزید کیا ہدایات جاری کی گئی جی بالکل بلاو پٹو کے کاغذات نامزدگی اور سالانہ گوشواروں میں تضاد کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے نوڈس لیا تھا تو آج یہ ٹیف الیکشن کمیشن کی سردور اکنی بینچ نے سمات کی بلاو پٹو کی جانب سے فاروق اتنی نائک الیکشن کمیشن پر انہوں نے یہ بتایا کہ آئین کی آئیٹیکل ایک سو ستاسر کے دھائت الیکشن کمیشن ایک سو بیس دن کے بعد اساسوں کے معاملے پر ایکشن نہیں لے سکتا جس پر قائم مقام چیف الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو پیپلز پارٹی نہیں باہر تیار بنائے تھا اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ ہر معاملے پر ایکشن لے سکتا ہے چیف الیکشن کمیشن نے فاروق اتنی نائک کو یہ بھی ہدایت کی ہے بلاول بٹو کے احساسوں میں جو بھی تضاد ہے اور ان کے جو ساسوں اور گوشواروں کے دو سالوں میں تضاد آ رہا ہے اس معاملے پر الیکشن کمیشن کو جہاں مطمئن کریں اس حوالے سے چھے فروری تک کی تاریخ دے دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ساسوں پر جو آئین کی آئیٹیکل 62 کے دھائت اگر بلاول بٹو کے احساسے کلیر نہیں ہوتے تو ان کو ناہل بھی قرار دیا جا سکتا ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو مطمئن کریں اب چھے فروری کی تاریخ دو ہے وہ بلکل بٹو کو دے دی گئی ہے اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ چھے فروری تک اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو مطمئن کریں ورنہ ہم اس پر ایکشن لے مگی ہیں ٹھیک ہے چھے فروری تک کا وقت گیا ہے صورت حاصل عقیل احمد ہمیں آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ